بادشاہ کا بادشاہ کا حضور نے کہا بانا جنازہ پڑھایا تھا تین سو چھتیس نمبر باہر والا گیٹ اندر والا گیٹ جو بائیس نمبر قدمین شریفین کی طرف جب اندر تھا ہلو ان کے لیفٹ سیٹ والا جو دروازہ ہے اس دروازے کے پاس میں سے جا کے پہلی صاف اٹھائیں گے پوکوں کے نشانے نیچے راؤنڈ گوڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت طلح بن زبیر بڑے صحابیہ جلیل و قدر صحابیہ رسول تھے وہ بہت پیار کرتے تھے حضور نماز زہر کے بعد اس کے باغ میں جا کے اس کے کون سے خوضو بھی فرماتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چیل قدمی کرتے تھے اور گلولہ کرتے تھے نماز زہر کے بعد اب مسجد نمی کے بائیس نمبر گیٹ سے اندر رہو داہن ہوں گے تین سو چھتیس باہر والا اندر والا بائیس جا کے وہاں نماز زہر کے بعد اگر آرام فرمائیں گے آپ کا منہ نہیں کرے گا اٹھنے کو اتنا اس نسب سے سکون ملتا ہے جو ہمارے نبی اسلام نے وہاں گلولہ کیا تو یہ سرکار آپ کو میں حرم کے طرف کی زیارتیں گائیڈ کر رہا تھا نکلنے کے ٹائم جو آپ پیدل بھی جا کے کر سکتے ہیں یہ رستہ جو ابھی بنا رہے ہیں اس رستے کا نام طریق سید شہدائے اوہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا دوسرا غزبہ اوہد ہوا جس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں پہلا بدر اس میں تین سو تیرہ صحابہ قرآن میں ایک ہزار کے قریب مشرقین مکہ دونوں گروں کو آپ اس میں آمنہ سامنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندعا کی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ نازل کی ایک ہزار ملائکہ آنسو بڑھ رہے تھے دو ہزار تین چار پانچ چھ چھ ہزار ملائکہ کی اتنی مدد فرمائی کہ حضور جس کو ایک چھمک بھی پکڑاتے تھے وہ تلوار کی طرح کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد فرمائی اس میں سے تین سو پکڑ کر لاکر مشرقین مکہ میں سے مدینہ کی جیل میں قید کر دیا سو کے قریب سمیت ابو جہل کاٹ کے کمے میں ڈال دیا گیا چھ سو مشرقین مکہ واپس باگ گئے اسی کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک کی چاچی ہندہ ہندہ کا بھائی باپ قتل کر دیا تھا خالد بن ملید کا باپ قتل کر دیا تھا اکرم ابو جہل ابو جہل کو قتل کر دیا اس کا بیٹا جو ہے باپ کا بدلہ ہندہ بھائی اور باپ کا بدلہ سارے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور یہ سامنے گلی میں سے بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے جب لے وہ اسی کے دامن میں جو ہے جنگ تیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں سے ایک ہزار کلش کر لے کے جلے پانچ دن ہوئے تھے مشرقین مکہ کو آکے بیٹھے ہوئے اوہد بہار کی لیفٹ سیڈ میں ہر روزانہ کاسب مسجد نبی میں بھیجتے تھے کہ آپ لائن تمہارا جنگ کا حضور نے فرمایا جنگ اوہد آپ نے جس جگہ پہ خیمے لگائیں وہاں ہی آکے جنگ کا ٹیم ہم نے جو مقرر کیا اسی جگہ پہ جنگ ہو گئی حضور مسجد نبی میں سے ایک ہزار کلش کر لے کے چلے جانے کی ٹیم جب یہ رستہ بنایا تو آدھے رستے حضور نے جا کے خیمہ لگا لیے منگل کا دن تھا نماز اثر سے پہلے لیفٹ سیڈ پہ جس جگہ حضور نے خیمہ لگا تھا وہ در مسجد بنا دی گئی ہے دیکھو چھوٹی سی نا آگے یہ بس ان کے پیچھے ابھی میں تھوڑا آگے جاتا ہوں تو نظر آئے گی اس کا نام ہے مسجد الزرہ تین سو منافقین واپس چلے گئے عبداللہ بن عبائی بن سلاؤن یوم القیامہ رئیس المنافقین اس جگہ سے یہ دیکھ رہے ہیں بالکل جنید بھائی لیفٹ سیڈ میں کیمرہ مارے ہوں اس جگہ پہ چھوٹی سی مسجد بنا دی ہے جدر حضور نے جنگ کا لباس پہنا تین سو منافق واپس چلے گئے سات سو لوگوں نے جنگی لباس پنایا جنید بھائی اسی جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کے آگے روانہ ہوئے تھے بدھوار کے دن منگل کے دن اپنے گھر میں سے نکلے تھے اثر مغرب عشاء اور بدھوار کے دن پوری رات قیام کیا فجر پڑھ کے ادھر سے جنگی اوہد کی طرف روانہ ہوئے ترکیوں نے اکومت کیا انہوں نے نشانی کے طور پر مسجد بنا دی ہے اس کا نام رکھتی ہے مسجد زرہ مسجد زرہ زرہ وہ سمجھتے ہیں جنگی لباس پہ یہ جنید بھائی نشانی کے طور پر کئی ایسے رستے میں نشان آئیں گے جن میں ہم نفل پڑھنے ہیں وہ کبھا اور قبلت ہیں بڑی مسجدیں اوپن ہوں انشاءاللہ یہ لیپ سیڈ پہ بالکل جنید بھائی جو مسجد نظر آ رہی اس کا نام ہے مسجد استرہا جنگی اوہد سے جب واپس آ رہے تھے حضور نا لیپ سیڈ میں حضور جب آ رہے تھے حضور کا تندان بارک شہید تھا صحابہ اکرام زہمی تھے پورے زہمیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد والی جگہ پہ آرام فرمایا تھا اس نصب سے اس کو کہتے ہیں مسجد استرہا آرام گاہ بڑھ آرام گاہ بڑھ تو روڈ کا نام تھا شہدہ طریق شہدہ طریق کے اتنے راستے میں کوئی شہدہ کا روڈ شہید ادھر سے گزر کے گئے تھے اور جو گازی ہو گئے تھے واپس وہ ادھر سے مسجد نبی میں سے یہ سیدھا راستہ تھا لیکن وہ میں اس نصب سے پنایا کہ تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہوگئے ہمارے نبی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف ان کے ساتھ اسلام کو بچایا ایسے نہیں اسلام بچا ہمیں تو بنا بنایا مل کے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی آج ہم ان کے نام لے کے تو کمار ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پوری امت مسلمہ میں اکیلہ نہیں پوری امت مسلمہ حضور کے صدقے چاہد رہی ہے کام سے آپ شروع آتو ہیں انہوں نے نبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم ان کے پاس کیا دینے آتے ہیں بس نسبت رسول صلوہ علیہ وآلہ وسلم یہ جس جہر میں ہم گوم رہے ہیں افضل من دنیا پوری دنیا میں سے یہ افضل ترین جگہ ہے جس ٹائم کے آپ نے مدینہ میں قدم رکھے ہیں جنید بھائی کیا حالاکہ نہیں کفیت بے شک بے شک آپ کو سکون کتنا مل رہا ہے آپ نے اتنا اپنی ماں کی گود میں بھی نہیں پایا ہوگا جتنا مدینہ منورہ کی گود میں سکون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو شرف عطا کیا ستر ہزار ملیکہ صبح فجر کے بعد ستر ہزار اثر کے بعد ہماری ملیکہ بھی خدمت کر رہے ہیں جس وجہ سے ہمیں اتنا سکون مل سکون ہے بلکل یہ سامنے جو پہاڑ جنید بھائی ہے اس کونے سے لے کے لاسٹ پلے کونے تک ساٹھے سات کلومیٹر لمبائی ساٹھے تین کلومیٹر چڑھائی تیس کلومیٹر اس پہاڑ گرد گرد روڈ گومتا ہے یہ جبلے پہد اس کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اوہد میرے سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں اسی کے دامن میں جانگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو تمنافکین واپس چلے گے ساتھ سو کو لے کے حضور نے آگئی یہ مسجد کے بلکل ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا ہے بہاڑی کا یہ سامنے اس ٹکڑے کے اوپر اس ٹکڑے چھوٹے کا نام ہے جبلے اور رومہ جو مسجد کے بلکل پیچھے ہیں بلکل دامن میں اس سیڈ پہ ہماری سیڈ پہ ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہے بہاڑی اوپر لوگ بھی کچھ کھڑے کچھ لوگ کھڑے اس ٹکڑے کا نام ہے رومہ ساسوں میں سے نبی پاک نے جو اچھے پچاس تیر انداز تھے تیر چلانے والے ان کو حضور نے ادھر کھڑا کیا اور حضور نے منع فرمایا نیچے نہیں اترنا نیچے نہیں اترنا لوجنید بھائی اس ٹکڑے سے نیچے اتر کے صحابہ کرام مالک نیمت کے لیے پیچھے سے مشرقین مکہ نے حملہ کیا اور ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے شہید ہو گئے یہ اب شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ڈڈ بڑی یہ لاسٹ میں جب جنگ ختم ہوئی لے کر جنت البکی قبرستان میں تفنانے کے لیے جا رہے تھے یہ بڑا پہاڑ جبلے اوہ ساتھ میں چل پڑا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ان کو ادھر ہی دفن کرونے تو اوہ پہاڑ سارا چل کے جنت البکی قبرستان کے پاس چلا جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تفنکار لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا یہ اوہد بہاڑ آپ سے بھی محبت کرتا ہے آپ کے شہیدوں سے بھی جب تم لے کے چلتے ہو تمہارے پیچھے چلتا ہے خون کی آنسو روتا ہے اس کے اس رونے کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی جنت کی بشارت اور آخرت میں میں اٹھا کے جنت ملے جنگا جنید بھائی تین چیزیں اللہ تعالیٰ کیامت آنے سے پہلے اٹھا کے جنت ملے جنگا یہ جبل اوہد بہاڑ ریاض الجنہ جس میں آپ نفل ادا کرتے ہیں اور تیسرا مکہ مکرمہ میں حجر اصفت جس کا بوسہ دے اتنا بڑا اس بہاڑ کا مقام یہ اونچا تھا یہ زمین جس پہ ہم چادرے ہیں یہ مٹی ڈال ڈال کے اونچھی اصل سطح وہ دیکھیں نیچے چادرے لوہ کے لگے ہیں ایسے کھٹا ہے تھا یہ اوپر نیچے جگہ یہ تو اوپر انہیں چینگ کر دیا سارا مدار یہ جس طرح پہ ابھی آپ آئے ہیں حضور کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین اگر دیکھی جائے جگہ مدینہ منورہ میں تو وہ سید شہدہ شہیدوں کے سردار یہ ان کے مدار میں آپ آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرے چچا کا کافل اپنون حساب دخل جنگ سبحان اللہ بنا حساب جنگ کا کافل میں ابھی سارا قبروں کا آپ کو بتاؤں گا پھر آپ فاتحانی کریں آپ ابھی ہمارے عقیدے کیا لسنت والجماعت کی ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی ایک ہے آپ کا کیا نام ہے بھائی عبداللہ عبداللہ بھائی یہ سامنے بلکل میں قبروں کا گائیڈ کرتا ہوں پھر آپ نے فاتحانی کرتا ہے یہ بلیک کلر کے پتھر دیکھ رہے ہیں دو قبریں ہیں ایک رائٹ سیڈ پہ ایک لیفٹ سیڈ پہ جو رائٹ سیڈ پہ قبر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا حضرت میر عمزہ کی ہے شہیدوں کے سردار سید شہدہ کا جن کو لقب ملا ہے دوسرا لیفٹ سیڈ پہ حضرت مسح بن عمیر وہ صحابی رسول نے مکہ کے بہت بڑے تجارتی کے بیٹے تھے اور تین سو درم ان وقتوں کا تین سو دھنار کا لباس پہننے والے ایک سونے کا لباس مسح بن عمیر اتنے جلیل و قدر صاحب یہ رسول جس نے غضب ہے وہ حد میں شہید ہوئے تو کپڑا نہیں پورا آ رہا تھا قدموں کی طرف حضور کھینجتے تھے تسارننگا جاتا تسار کی طرف کھینجتے تھے تکتوں حضور نے اعتلالیل فیلعیون و فیلعثمان دونوں آنکھیں اٹھا کر اسمان کی طرف دیکھا اور دل میں تصبر کیا اللہ تعالیٰ تیرے راز ہیں ایک طرف سونے کا لباس پہنے پناہ رہا ہے اور ایک طرف کفن نہیں پورا آ رہا حضرت مسح بن عمیر حضور کی اور ان کی شکل بھی سیم تھی جب ان کی شہادت ہوئی تو مشرقین مکہ نے خواہ بھی اڑھایا کہ حضور کی شہادت لیکن نا سیم شکل تھی حضور کے ساتھ ان کی ملتی جو دوسرے عبداللہ بن جہش مکہ میں سے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مدینہ منور آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے پھپھو کے بیٹے تھے وہ دونوں ایک ہی قبریں انور میں امسہ بن عمیر اور عبداللہ بن جہش لفت سیڈ میں آگے بانٹری بلکل جنید بھائی چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہے وہ سامنے وہ ایک ہی بڑی قبریں انور ایسے نکال کے نا مربع شکل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکسٹی سیمن ساتھ اور ساتھ ستا سٹھ سابہ کرام کی اجتماعی قبر تمہیں پتہ تداز زیادہ تھی کفن کی کمی تھی جنید بھائی پتھرے لی زمین تھی ہر جگہ پہ قبر بھی نہیں نکلتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بڑی سی قبر نکال کے سب کو ساتھ ساتھ میں ڈال کے اور کفن کی اس حد تک کمی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تو کفن کے صحابہ کرام کے اوپر نشان کیا ان وقتوں میں پتہ یمن میں سے آتے تھے کفن مغیرہ اور یہ چدریں مغیرہ جو آرام کی ہیں ادھر فیکٹ کیئے تھے ان وقتوں میں سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان تجارت کرتے تھے سکسی سیمن اور تین سیمنٹین کم ہو پیش ستر کم ہو پیش ستر سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورت فاتحہ گروہ شریف علم شریف کول شریف پڑھ کے فاتحہ ہانی کر لیں پھر ہی نشان